نمسکار میں ہوں آشیستری پارٹی آپ کے ساتھ بات یہ کہ پی ایم موڈی کے ہاتھ میں بھاجپا کا چنافچن کمل رہا تو وہیں سی ایم اور آلوک شرما کے ہاتھ میں بھی چنافچن کمل کا نشان دکھائی دیا موڈی جی کے لیے آبھار بھی مانتا جنہوں نے سمیہ نکالا آج دو سبھائے کرنے کے بعد ایسی پرچند گورنی میں بھی وہ جس اتصا اومنگ سے جنتہ کے بیچ آئے یہ بتاتا ہے کہ دیش کے ایسوسی پتان منتری یہ لوگ پرتہ کیسی ہے اور ان کا اپنا آدم سیم اور جزدن کا ہوش تیز ہے جنتہ نے آج دیکھا ہے میری اپنی اور سے اس احسر پر موڈی جی کا عبیدندن جنہیں دیش کے دل روڈ شو میں کچھ اور ایسے یو آئے تھے جنہوں نے اپنے شریر پر پردھان منتری نریندر موڈی کا چہرہ ہوکے رکھا تھا چار سو پار کے شبد لکھ رکھے تھے یہ دیکھیا بی جے پی کا کمل کا پھول انہوں نے رکھا ہے چار سو پار انہوں نے بھی موڈی پردھان منتری نریندر موڈی کا چہرہ ہوکے رکھا ہے لوگوں سے بات کریں گے یہ پریڑنا کہاں سے ملی آپ کو کہاں سے آپ نے پلان کیا مانینی پردھان منتری کی جن کلیان کلیان کاری یو جنا دیش میں ہر یو آؤں کو وکشت کرنے کا کام کر رہی ہیں ان کی پریڑنا سے ہم یو آؤں بھوپالی کی شرکوں پر مکلے ہیں موڈی جی سے تو شاب آشا ہے کہاں سے آئے ہیں اجن سے اجن میں کتا کچھ کر دیا موڈی جی نے اب بھوپالی کے ہیں اور موڈی جی کے سممان ہم لوگ چاہے بچنا کھڑے ہیں ان کا کوٹ کو دھنباد ہم لوگوں پر کریں اور دوسری بات آپ کی بات چار سو سے زیادہ بھی آئیں گے موڈی موڈی کو آنا جروری ہے اس لیے جروری ہے کہ آج ہمارے دیش میں موڈی ہونے ہر بچہ ہر محلہ ہر سنت موڈی جیسے کوئی نیتا نہیں ہے ٹیمیرمین احسین خان کے ساتھ شاند کٹھارے نیوزیٹی کو پا اور اس سے پہلے پردان منطلی نریندر موڈی نے ساغر میں ایک وشال جنہ صبح کو سمبودت کیا دراصل اللہ بردومہ میں آجت جنہ صبح کے دوران پردان منطلی نریندر موڈی نے ایک بار پھر آرکشن کے مددے پر کانگریس کو نشانے پر لیا انہوں نے کہا کہ کرناٹک میں کانگریس نے دھرم کے آدھار پر آرکشن دیا ہے اور اس کے لیے کانگریس نے غیر قانونی طریقے سے تک کو چھین کر دھرم کی آدھار پر دے دیا گیا کانگریس یہی فارمیولا پورے دیش میں لاغو کرنا چاہتی ہے پچھلی بار کرناٹکہ میں جب کانگریس کی سرکار تھی تو اس نے دھرم کے آدھار پر ریجرورشن دیا تھا جب بی جے پی سرکار میں آئی تو ہم نے بابا صاحب کے پرتی سمرپن بھاو سے بھارت کے سمیدان کی پویترتہ کا سممان کرتے ہوئے ہم نے فینسلا لیا کہ کانگریس جو دھرم کے آدھار پر آرکشن کر کے گئی ہے اس کو ہم ایک دن رہنے نہیں دیں گے اور ہم نے اس کو ختم کر دیا اب ایک بار فینک کرنا چکا میں کانگریس نے دھرم کے آدھار پر آرکشن دے دیا ہے اور اس کے لیے انہوں نے پچھلے دروازے سے گیر کانونی طریقے سے ایک چالا کی کی ہے او بی سی سمائت کی آنکھ میں دھول جوکنے کا گناہیت کرتے کیا ہے آج اس کے لیے اس نے مسلمان کی سبی جاتیوں کو کانگریس بھائی موہن یادو جی اور ان کی پوری ٹیم اس دشا میں دین رات کام کر رہی ہے ساتھیوں یہاں اتنی بڑی سنگھیا میں ماتائے بہنے بھی آئی ہے گریب کے اس بیٹے نے ہمیشہ آپ کی چنتہ کی ہے کرونا کا اتنا بڑا سنکر آیا موڈی نے یہ سنیزد کیا کہ آپ کی رسوئی میں کبھی راشن کی کمی نہ ہونے پائے آج بھی دیش کی کروڑوں رسوئیوں میں پی ایم گریب کلیان انی یوجنا کا اناج پکتا ہے اور پی ایم موڈی نے ساگر میں چنانوی سبھا کے دوران جو کچھ کہا اس کے بعد ہردہ میں چنانوی سبھا کی اور وہاں وپکش پر جم کر نشانہ سادھا پی ایم نے کانگریس پر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ کانگریس کا منطر ہے زندگی کے ساتھ بھی لوٹ زندگی کے بعد بھی لوٹ ساتھی انہوں نے وپکش پر نشانہ سادھتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں نے ون یار ون پی ایم کا پلان بنایا ہوا ہے کچھ میڈیا ریپورٹ میں آیا ہے کہ موڈی بار بار پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ تمہارا نیتہ کون ڈسکو کس کو سپرود کرے تو بولتے ہیں انہوں نے فارمیلہ بنائی ہے انہوں نے فارمیلہ بنائی ہے کہ کون پردامندر بنے گا کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ بان یار بان پی ایم فارمیلہ بنا رہے یعنی ایک سال ایک پی ایم دوسرے سال دوسرا پی ایم تیسرے سال تیسرا پی ایم چوتھے سال چوتھا پی ایم پانچوے سال پانچوہ پی ایم بتاؤ بھے کیا ہوگا دیش کا کیا ہوگا کیا ہوگا مجھے بتائیے دیش بچے گا کیا آپ کا سپنا بچے گا کیا آپ کے بچوں کا بھویش بچے گا کیا اس کا مطلب یہ پی ایم کی کورشی کا بھی اوکشن کرنے لگ گئے ہیں بتائیے جو بولی بلے گا ایک سال بیٹھے گا اور مجھا کیا ہوگا پھر جو ایک اوپر بیٹھے گا چار لوگوں کورشی کی تانگ پکڑ کر بیٹھ جائیں گے اور موکے کی تلاس میں رہے گے کہ اس کا سال پورا کب ہوتا ہے اس کو ہلاتے رہے گے بھائیو بہنوں یوں تو جو سننے کے بات لگتا ہے کہ یا تو سائد مونگی ریلال کے سپنے جزا ہوگا لیکن ساتھیوں میں آپ کو جاگر کرنا چاہتا ہوں میں چیتانہ اور ادھر پی ایم کے اس بیان پر مدھپردیش میں سیاست گرما گئی ہے بی جے پی کے پردیش کارے سمیتی کے سدس کمل مکھیجانی نے یہاں کہا کہ پی ایم کے بیان کا سمرتھن کرتے ہوئے اس میں ایک بات اور جوڑ دی تو کانگریس کے پردیش پر بیان پر پلٹ وار کیا اس میں ایک ایڈیشن اور کرنا چاہوں گا کہ یادی دس سال کا کارکال ہوگا تو ہم دس پرزان منتری ہیں ممتہ بیانوں میں دکھائی نجر آتی ہے کبھی کہتے ہیں کہ آپ کے مکان لٹ جائیں گے کبھی منگل سوٹر کی بات کرتے ہیں اب کہتے ہیں کہ بیپچ کا پردھان منتری بنے گا تو ہر سال پردھان منتری نیا بنے گا مودی جی کو دھنی بات کم سے کم یہ تو مان کر چل رہے پردھان منتری تو بیپچ کا ہی بنے گا اور راج پی ایم مودی نے امبکہ پور میں ایک چنانوی جو نے سبا کو سمبود کیا اور اس دوران انہوں نے کانگریس کے گھوشنا پتر کو لے کر بیپکش پر جم کر پر 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 مودی نے کہا کانگریس کے گھوشنا پتر میں مسلم لیگ کی چھاپ نظر آتی ہے انہوں نے کہا کے نقسلیوں کو شہید بتا کر کانگریس جوانوں اور ویروں کا اپ مان کرتی ہے تو کانگریس کی مسلم لیگی سوچ کو دیش کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور جب ان کا منیفیسٹ آیا اسی دن میں نے کہہ دیا تھا آج نہیں کہہ رہا ہوں اسی دن کہا تھا کہ کانگریس کا منیفیسٹ پر مسلم لیگ کی چھاپ ہے آج بھاج پاس سرکار آتنک وات اور نقسل وات کے بھروت کڑی کاروائی کر رہی ہے لیکن کانگریس کیا کر رہی ہے کانگریس ہنسا پھیلانے والوں کا سمرتن کر رہی ہے اتنا ہی نہیں جو لوگ مردوش کو مارتے ہیں لوگوں کے جنا حرام کر دیتے ہیں پولیس پہ حملہ کرتے سرک شہب حملہ کرتے اگر وہ مارے جائیں تو کانگریس والے ان کو شہید کہتے ہیں جب آپ ایسے لوگوں کو شہید رو کا اپمان کرتے ہو اور پردان منتری نریندر موڈی 25 اپریل کو گوالیر میں ٹرانزٹ وزیٹ پر آئیں گے جس کے مدنظر گوالیر میں سرکشہ ویوستہ کڑی کر دی گئی ہے پی ایم گوالیر آنے کے بعد مرینہ روانہ ہوں گے اور وہاں جنس سبھا کو سمبودت کریں گے پی ایم کے دورے کے چلتے ایر فورس اور ایر پورٹ کے آس پاس ویوپک سرکشہ کے ویوستہ رہے گی اور پی ایم سپیشل ویمان سے گوالیر ایر فورس سٹیشن آئیں گے اس کے بعد یہاں سے ہیلی کپٹر کے ذریعے مرینہ کے لیے روانہ ہوں گے جیسے جیسے کہ مرینہ میں مرینہ سپیشن 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 کریں گے آنگ مرینہ پیران مرینہ جی یہاں پتا رہیں گے اور اس کے پسچات جو ہے ایر بیس ہے آنگ جو ایر فورس کا وہاں کے ٹیکنیکل سٹیشن کے ماتنم سے ان کی ٹرانزیس ویزیت ہے اور چرم پر ہے وہاں کارکرتاؤں کا جوش دکھائی دی رہا ہے اور ایک کارکر میں پیوش گویل پہنچے تو گزب کا دکھائی گیا کارکرتاؤں کا جوش آئی تھا کارکرتاؤں مودی مودی کے نارے لگانے لگے اور وہاں پہنچنے پر کندری عدیوگ منتری وانی جی منتری پیوش گویل ٹیبل پر چڑھ گئے اور کہا کہ آئیو جکوں نے بھیڑ کے اتصاہ کو کم آکا رہی گویل نے یہ بھی کہا بھارت کو دنیا کی پانچ پیس اب سے بڑی عرط بستہ بنانے میں ہماری ویاباری بندھوں کا اہم یوگدان ہے ملہ ڈائیمن مارکٹ میں آجیت ویاباری سممیل نے شامل ہو کر ان سے سمباد کیا کنڈر منتر نے کہا کہ ویاباری بندھوں نے ایک بار موڈی جی کو بھاوی جی دلانے کی گیارنٹی دی ہے اور پی ایم موڈی ستائیس اپریل کو دھار کے دورے پر رہیں جہاں وہ چناوی جنہیں سبھا کو سمباد کریں گے اور پی ایم موڈی کے دور اسے پہلے راج سبھا سانسد سمیر سنگ سلنکی نے نیوز ایتی ان کے ساتھ باتشیت کی اور کانگریس پر جم کر نشانہ سادھا انہوں نے کانگریس کے منیفیسٹو کو جنتہ کو بھرمیت کرنے والا گمراہ کرنے والا بتایا راج سبھا سانسد سمیر سنگ سلنکی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مدی پردیس کی راج چل رہا اس کو لے باتشیت کریں لیکن سب سے پہلا سوال لیتے جیتو بٹواری کے بیان سے کانگریس کے پردیس جیتو بٹواری ان کا کہنا ہے چھے لوگ سبھا جو پہلے چلنگ چناؤ مدی بردیس میں وہ چھے سیٹ جیتنے جا رہے ہے سیک چل کو سپنے دیکھنے سے کوئی روپ نہیں سکتا ہے اور جب کانگریس کا کوئی چناندیٹ چناؤ نہیں لڑنا چاہتا ہے جیتو جیسی جگہ پر جیور جیس تی امیدوار بنایا جیتو پٹواری جی جو ہمارے کانگریس کے پردیس کے ادھیق سے ایک چل کے سپنے دیکھ رہے ہیں اور سپنے دیکھنے کا حق ہے کانگریس کہہ رہی ہے کہ جب بی جی پی ڈر تی بی جی پی لگتا ہے بی جی پی ہارنے والی ہے وہ دھرم کا سہارا لیتی ہے انہوں نے کہا رام مندیر اس وقت جو بنائی گیا چناؤ کے لیے استعمال کرنے کے لیے بنایا گیا 500 سال پرانی مانگ اگر اس دیس میں پوری ہوتی ہے بھگوان رام للا کا مندیر بن کر عیوضی میں تیار ہوتا ہے تو پورا دیس دیوالی بناتا ہے کانگریس کو بھی آمنترن دیا تھا کانگریس اُتصو میں بھگوان رام للا کے مندیر کی پران پرتیش میں جیتو پٹواری جی سے اور کانگریس کے نیتاؤں سے پوچھ نا چاہتا ہوں ہم نے کبھی منع نہیں کیا تھا سنانتن سنسکرتی سنانتن دھرم میں اس دیس کے اندر جتنے بھی ہمارے بھارت واسی ہیں ان کو سب کو آمنتر کیا تھا تو کانگریس کا یہ آروپ پوری طریقے سے غلط ہے بھارت دیش کے اندر ہم نے دلی سے لگا کر اس دیش کے کونے میں بیٹھے ہوئے انتیم وقت تک کا گریب وقت تک کے وقاص کرنے کا کام بھارت جنت پارٹی نے وکاس کے مددو پر چناؤ لڑا ہے بھارت جنت پارٹی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم دھرم کے دیش کو ایک کرنے کا کام کیا رہا ہے اور کانگریس آج بھی انڈی گھڑ بندن کے مادیم سے دیش کو توڑنے کا کام کر رہی ہے اور لوگوں کو بھرگل آنے بھرہمیت کرنے کا جھوٹ بولنے کا کام دیش کی جنت کو بھرمیت کرنے والے بھاس راہول گاندی دیتے ہیں ایک بڑا آروپ لگا ہے راست سفا سانسر سمیر سنسل لنکی اور ایک بڑا دعوی بھی کیا انہوں نے کہا مدھ پردیش کی 29 29 سیڈ بھی جیتنے جارہی ہے اور چھندوالا جیت کر یہ ریکوارڈ بھی منانے والے ہیں ویڈیو جنرل اشک ڈیگل ساتھ مکلی از گپتا نیوز ڈیٹین ان دور اور پیم موڈی نے 36 گڑ میں دو دن لگا تار چناؤ پر چار کے اور اس کے موسیقی